بسم اللہ الرحمن الرحیم کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اپنے چینل این الیقین پر آپ کو حشامدید کہتا ہوں آج ہم شب برات کی نفلی عبادت کا تذکرہ کریں گے حضرت ابو بکر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شابان کی شب کو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ رات ہے تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہ رات ایسی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے تین سو دروازے کھولتا ہے اور ہر صاحب ایمان کی بخشش فرما دیتا ہے سبحان اللہ مگر مشرق جادوگر زانی اور شرابی کو نہیں بہشتا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں یعنی کہ مومنین کی بخشش ہو جاتی ہے اور جو گناہگار ہوتے ہیں یعنی جادوگر زانی شرابی شرق کرنے والا ان کو اللہ تعالیٰ مخلط عطا فرماتے ہیں کہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہشت کے دروازوں کو کھولا ہوا پایا پھر دیکھا کہ جنت کے پہلے دروازے پر جو فرشتہ ہے وہ ندا دے رہا ہے کہ اس رات میں رجوع کرنے والے کے لیے خوشحبری ہے اس کے بعد دوسرے دروازے کا فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں سجدہ کرنے والے کے لیے خوشحبری ہے پھر تیسرے دروازے والا فرشتہ پکارتا ہے کہ اس رات میں دعا کرنے والے کے لیے خوشحبری ہے پھر چوتھے دروازے کا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کے لیے خوشحبری ہے پھر پانچویں فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے خوف سے رونے والے کے لئے ہوشحبری ہے پھر چھٹے دروازے کا فرشتہ ندال لگاتا ہے کہ اس رات میں صاحب ایمان کے لئے ہوشحبری ہے اس کے بعد ساتویں دروازے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے اللہ اکبر پھر حضور نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے اور فرشتوں کی ندائیں کب تک آتی رہیں گی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ دروازے رات شروع ہونے سے صبح ہونے تک کھلے رہیں گے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا اللہ تعالی نے اس رات میں آپ کی امت سے بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ کی عذیت سے نجات دے دی ہے سبحان اللہ یعنی کہ نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنی قلب تھا انہوں نے بکریوں کے ریوڑ رکھے ہوئے تھے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی قلب کی جو بکریوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں ان کے جسموں پر جو بال ہیں ان بالوں کے برابر اللہ تعالی نے آپ کے جو دوزگی امتی تھے ان کی بکشش فرما دی ان کو آگ سے نجات دے دی اللہ اکبر بھائیو بہنو اس مبارک رات میں دنیا کے عمال نامیں اللہ تعالی کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے عمال اللہ تعالی کے سامنے پیش کیے جائیں تو اس وقت ہم اللہ تعالی کے حضور سجدہ ریز ہوں بھائیو بہنو شب برات میں جو نماز سالحین سے منقول ہے اس میں سو رکاتیں ہیں ہر رکات میں سورت فاتحہ کے بعد سورت احلاز یعنی کل ہو اللہ دس بار پڑھنی ہے پھر دوسری رکات میں بھی سورت فاتحہ کے بعد دس بار کل ہو اللہ پڑھنی ہے اور دو رکات مکمل کر کے سلام پھیرنا ہے اسی طرح دو دو کر کے نوافل کی نیت باندھنی ہے یہ نفل نماز بہت ہی فضیلت والی ہے ابھی میں آپ کو اس کی فضیلت بھی بتاتا ہوں اس نماز کا نام صلاة الخیر ہے اس نماز کے پڑھنے والے کو بہت ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں حضرت حسن بسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیس صحابہ نے بیان کیا کہ اس رات جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہر بار دیکھنے میں اس کی ستر حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سب سے ادنہ حاجت اس کے گناہوں کی مغفرت ہے سبحان اللہ بھائیوں اور بہنوں یہ بہت ہی برکت والی رات ہے سب مل کر اس رات میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور صلاة الحیر پڑھیں یہ نماز بہت ہی فضیلت والی نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے اور اس نماز پڑھنے والے پر حصوصی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے بھائیوں بہنوں آپ بھی شب برات پر حصوصی احتمام کے ساتھ اپنے پورے ہاندان کے ساتھ ان نوافل کا پڑھنا ممکن بنائیں قرآنِ کریم کی تلاوت کریں استغفار پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پر درود بیجیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لئے التجا کریں بھائیوں بہنوں اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا مانگے اپنے اہلِ ہاندان کے لئے دعا مانگے ہاندان کے جو فوت شدگان ہیں ان کی مفرد کے لئے دعا مانگے تنگ دستی کے لئے دعا مانگے پریشانیاں دور کرنے کے لئے دعا مانگے اور اپنے وطن پاکستان کے لئے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل کرم اور رحمتِ انائت فرمائے بھائیوں بہنوں اپنا ہر طرح سے حیال رکھیں اور سب کو دعاوں میں شامل رکھیں اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی شبہ برات کے نوافل کی فضیلت کا علم ہو جائے اور بیل کے آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے آپ کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ